جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرو نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب خبر مستار سے اس خبر کے پرائیوجک ہے قابل اعتماد سامسنگ اترائیز موبائل سرویس سینٹر اگر سین کنیا انٹر کالیج بدھر کا تراہہ شہر آزمگر کسی بھی جانکاری کے لیے سمپر کریں یہ خبر یو پی کے جنپت آزمگر سے ہے جہاں آزمگر شہر کے نرولی ٹیکسی اسٹینڈ پر کھلی دا نیو ڈیوائن لائبریری این کوچنگ کلاسیز کا ادھگاڈن آزمگر صدر لوکسوا چھتر سے بھاشپا سانسد دینیشلال یادو نرولہ نے فیتہ کاٹ کر کیا دینیشلال یادو نرولہ کے ساتھ میں بھاشپا نیتا اخلیش مشرا گڑو رام درشن یادو اور منیش یادو بھی موجود تھے درشکوں لائبریری انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے شکشہ انسان کا ابوچڑ ہے یوں تو ہر دور میں اور ہر سماج میں تعلیم کی اہمیت رہی ہے شکشہ پرابت کرنے کا سادھن کتابیں ہی ہیں اس لیے لائبریری کی اہمیت سے انکان نہیں کیا جا سکتا یہ وے پویت رستل ہے جہاں شکشہ کی سادھنا کی جاتی ہے سماج میں آشکتا ہے کہ ہر جگہ لائبریری کی اصطاب نہ کی جائے لائبریری کے اندر ہر طرح کی کتابیں ہوں خاص کر آج کمپٹیشن کا دور ہے بچوں کو کمپٹیشن کی تیاری کے لیے کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے بچے کتابیں خریدنے سے اسمرت ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ایسی لائبریری قائم کی جائے جہاں ہر طرح کی پوچھتکیں موجود ہوں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دنیشلال یادو نرہوہ سانسد آزمگن نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہی دانیو ڈیوائن لائبریری آئین کوچنگ کلاسز کے ایک اہم ذمہ دان نے کیا کچھ کہا ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں درشکوں ہم آپ کو دانیو ڈیوائن لائبریری آئین کوچنگ کلاسز میں لگیں بھارت کے مہا پروشوں کی تصویروں کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے بلکل دیکھیں آج انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کا سارا گھان اپلکد ہے شکتہ صرف یہ ہے کہ آج کی ٹیکنولوجی سے جھڑ کے اور اس کو کیسے آپ استعمال کر کے اور آپ وہ گھان حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے آزمگڑ میں اتنی بڑھیاں جو ہے The Divine Library کا آج ادھگاٹن ہوا ہے جہاں بچے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور یہاں موبائل پہ بھی اور لیپٹوپ پہ بھی اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ بھی اور کوچنگ کلاسز بھی ہے Divine کوچنگ کلاسز بھی یہاں چلتی ہے تو تیاری کے لئے بہت اچھا یہاں پہ سویدہ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے اچھے ہیں سر سے میں ملا جو لوگ تیاری کرواتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بچے فیس نہیں بھی دے پاتے ہیں تو ان کو بھی وہ لوگ تیاری کرواتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور اگر اس طرح کا جذبہ لوگوں میں ہے تو نشیط روپ سے آپ سب جانتے ہیں کہ جو منتر دیا تھا بابا صاحب نے سکشت بنو سنگھرس کرو آگے بڑھو اس میں پہلا منتر تھا سکشت ہونا تو آدمی جب سکشت ہوگا اس کے پاس گیان ہوگا تو وہ سنگھرس کر لے گا آگے بھی بڑھ جائے گا تو یہ پہلی سیڈی جو ہے سکشت کی وہ مجبوط ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے میں بہت شب کامنا دیتا ہوں بہت بہت دیتا ہوں اپنے سبھی اس ڈیوائن کلاسز کے جتنے ہمارے پرابندھک سے لے کر کے اور جتنے ٹیچرز ہیں جتنے کارے کرتا ہیں اور میرے دیکھیں مننو بھائی ہے راج مننو بھائی ان کے وجہ سے آج ہم لوگ یہاں اپستیت ہو پائے آپ کو بھی بہت بہت دھنے بار رام درسن چچا جی ہیں جن کا آشرباد ہمیشہ ہم لوگ پہ بنا رہتا ہے اور جہاں پہ یہ لوگ ایسی کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو یاد کرتے تو ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں پہلے اپنا پریچھے بتائیں میں امیش پرتاب یادو آج یہ آزمگر سانسد دینشلالی یادو نراغوہ نراغلی پہ آئے ہوئے تھے یہ جو لائبریری ہے پورا نام کیا ہی نسکتے ہیں دہ نیو ڈیوائن لائبریری یہاں پہ بچوں کو سواد دین کے لیے ساری سمپڑ بیوستہ ہے یہاں پہ کتابیں پریاب ماترہ میں ہیں اور واتان کلیت کمرے میں ہیں یہاں پہ بچے یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے دین کر سکتے ہیں کس طرح کی ٹرین بچوں کو بیٹھ کے بینا موبائل کے موبائل سے تھوڑا دور رہ کے کتاب کا دین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر وائی فائی سوڑھا ہے اگر وہ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں اس کے لیے پریاب دیوستہ ہے کون کون سی کتاب ہے موب یہاں پہ رہیں گے جیسے ٹیٹ سپر ٹیٹ پی سی ایس کے لیے آئی ایس کے لیے آنسال ڈاز مطلقہ ساری جو کمپٹیشن ہے چاہے پیٹھ ہو ٹیٹھ ہو سب کی لیے پریاب پستکیں ہیں یہاں پہ آئی ایس آئی پیس کی تیاری ہوتی ہے جی وہ بھی کریں گے جی جو یہاں پہ جو کوچنگ سنسطان چلتا ہے وہاں پہ آئی ایس پیسی ایس اور ٹیٹ سپر ٹیٹ اس کی کوچنگ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جو پڑھنے کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے آدھیان کرنے کے لیے بھی مفت سبیدھا رہے گی جی کوئی فیس رکھا نہیں یہاں پہ جیسے ہم نے پانچ گھٹ تین سیفٹ یہاں چلے گا اور اس کے لیے سلک ہے پانچ سو روپیہ تین سیفٹوں میں یہ جی پانچ پان گھنٹے کے لیے تو اس میں کیا سکھائیں گے آپ کیا پڑھائیں گے نہیں بچے جو کوچنگ کلاس میں پڑھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے آن لائن اس کو پڑھ سکتے ہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سے یہاں پڑھ کے جی 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 بھی رہا دو اس کوچنگ کے ادھگاٹن میں میں آج آمنتریت ہوا میترو کے دوارا لائیبریری کی ادھگاٹن میں یہ بہت ہی اچھا پریاس ہے کہ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے لیپ ٹاپ کو لاسکتے ہیں اور اس سے جو بھی سچھڑ تکنیک نئی ہے آن لائن کلاسے لیتے ہیں اس کے دوارہ یہاں کلاس لے سکتے ہیں ایک سانت ماحول چاہیے ادھیان کے لیے تو یہاں پر بھرپور وہ ویوستہ ہے آپ آئیں جرور یہاں پر ایک بار دیکھیں آج آمنگر میں تو بہت ساری لائیبریرییاں ہیں اور جو کتابیں ہیں وہ بھچوں کو چکشہ سے جھوڑتی ہیں گیان بڑھتا ہے اور کتابیں انسان کی بہترین دونس ہوتی ہیں تو نرولی پر کھوننے کا کیا مقصد ہے آپ کا کیا اودیش ہے آپ دیکھیں تو سہر کے آپ کا صحیح سوال ہے جو کی چاروں طرف ایسے لائیبریری کھلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے اس لیے یہ ستھان چنہ کہ یہ سہر کو سب ہی چھوڑ سے جوڑتا ہے چھاتر اگر وہاں ڈیے بیم پڑھ رہا سبلیم پڑھ رہا تو ایدھر آئے گا یہاں سے اپنا آدھیان کر سکتا ہے کیونکہ یہ خالی جگہ پر جو بھی کوچنگ سے آپ دیکھیں گے سہر کو ادھر ہے تو ایدھر کے جو چھاتر وہاں جاتے ہیں ان کی لئے سرالتا رہے گی کہ وہ یہی سے یہی اس کا لاب لے سکتے ہیں اور ہم میرے مطر جیسا کہ بتائیں ہم نے پوستکوں کو جو پرکشائیں ہوتی ہیں ان سب ہی پرکشائوں کے لئے جو پوستکیں اب لیبل بھی کرائیں گے اس کے ڈائریکٹر آپ ہیں آرگنائیزر آپ ہیں آپ ہی ہیں جی کہاں کے رانے والے آپ ہیں جی ہم تاور پر کرانے والے کافی دو سے آپ نے یہاں کے دوری کا قیام کیا کیلئے تو کیا ٹائم ہی رہے گی اس کی ساتھ سے بارہ بارہ سے پانچ پانچ سے نو یہ تھے اس لاب لیری کے جو آرگنائیزر ہیں جو مالک ہیں اور اس کو کھونے والے یہ لوگ ذمہ داران ہیں جو خبروں نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے درشکوں کتابہ انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے اس لاب لیری کو کھول کر جو ہے جو چھاتر ہیں جو چھاترائیں ہیں جو بچے ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے کا ایک بہترین مادیم یہاں پر کھولا ہے یہ ہمارے دیش کے لیے ہمارے سماج کے لیے ہمارے آزمگر زلے کے لیے جنپت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یوہ پیڑی نوجوان نسل جو کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے اور کتابوں سے ان کا سنبن جو ختم ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کار کیا ہے بہت ہی پرسنچہ کے لائے کار کیا ہے اس کے لیے آپ لوگ بدائی کے پاتھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لابریری کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر بھارت کے جو مہا پروش ہیں جو بڑے بڑے اتحاسکار ہیں ان کی تصویریں بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور بہت سے بہت سی تصویریں ہیں جو اپنی طرف آکرشت کرتی ہیں نئی نسل جو یوہ پیڑی جو اپنے بزرگوں کو مہا پروشوں کو بھولتی جا رہی ہے ان بچوں کو ان مہا پروشوں کو یاد کرنے کا ان کو جو ہے جوڑنے کا ایک بہترین مادہم ہے خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراجپوری آزم گڑھیں مہا پروشوں کو خبر اور وگیاپن کے لیے سمپر کریں آزم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی